بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوپک ہے ہمارا جنت البقی جس کو بقی جنت البقی یا بقی الغرقہ بھی کہتے ہیں بقی کے لفظی معنی ہے درختوں کا باخ اور جنت البقی اس لگایتا ہے کہ یہ مدینہ میں قبرسانے جس کی ابتداد تین شابان تین ہجرے کو عثمان بن مزون کے دفن سے شروع ہی اس کے بعد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرزن جناب ابراہیم کی تتفین کی بقی غرقہ اس زمین کو کہا جاتا ہے جو غرقہ کے درخت اور پودوں اور دوسری جڑی بوٹیوں سے جو ہے وہ ڈکا ہوتا ہے ظہور اسلام کے بعد یہ باغ بطور قبرسان استعمال ہوا بقی کے جو نام ہے بقی ارزبر بقی الخیر بقی النخا جباتا یسرب کے ناموں سے بغاد مشہور تھا بقی میں مدفون اہل بیت پیغمبر آئیمہ شیعہ میں چار امام امام حسن امام سجاد امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام پیغمبر اکرم کے چچا رشتہ دار پھوپیاں ازواج اور پیغمبر کے اصحاب انصار مہاجر تابعین علماء شہداء سیاسی اور سماجی اور دوسری خواتین جو ہیں یہاں پہ تتفین ہیں اور دس ہزار سے زیادہ جو ہے صحابہ اس جنرد البقی میں جو ہیں وہ مدفون ہے شہداء اہود بھی ہیں اس کے اندر ایک روایت کے موقع تابع جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے قبر امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ایک روایت جو ہے شام کے لیے بھی ہے اس کے علاوہ امام حسن علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک اپنی وسیعت کی تھی کہ اگر نانا رسول اللہ کے پہلوں میں دفن کرنے سے منع کی جائے تو دادی فاطمہ بنت حسد کے پہلوں میں دفن آئے جائے بقی کو کر دیا مسمار آج ہی کے دن ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزدار آج ہی کے دن جنت البقی کو دو بار مسمار گیا گیا ظالموں کے ہاتھوں جنت البقی دو بار مسمار ہوئی جنت البقی کو پہلی بار سن بارہ سو بیس ہجری میں اور دوسری بار سن تیرہ سو چوالیس ہجری میں مسمار کیا گیا یہ کام انہوں نے مدینہ کے پندرہ مفتیوں کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے انجام دیا جس میں قبور پر بارگاہیں بنانے کو بدت قرار دیتے ہوئے ان کی تخریب کو واجب قرار دیا عیاس خان قاش خانی کے سفرنامے کے مطابق سن تیرہ سو اکتالیس ہجری یعنی جنت البقی کی مکمل تخریب سے دو سال قبل شیوں کے چار اماموں کے مزارات کو ایک ہی بارگاہ کے اندر موجود تھے ان کو جو ہے وہ مسمار کیا گیا اے جنت البقی یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقی غم اور خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقی دھارس بڑی ہے تجھ سے اے جنت البقی ہم تیری حسب منشا تعمیر نہ کر پائے تو منہدم ہوئی تو ہم بے خبر تھے اے جنت البقی رسول خدا کی رہلت کے بعد جب جناب فاطمہ زہرہ اپنے بابا کے فراغ کرتی اس زمانے کی سختیوں پریشانی کی وجہ سے مولای کائنات نے شہر مدینہ کے باہر قبرستان بقی میں ایک مکان آپ کے لئے بنایا اس مقام پر اپنے بابا کے لئے عزداری کیا کرتی تھی جناب فاطمہ دن کو امام حسن اور امام حسین اپنے حمرہ بیت الحزن میں لے جاتی اور غرب کے واقع مولای کائنات آپ کو گھر واپس لے کر آتے ہیں بیت الحزن جب دوسری دفعہ حملہ کیا گیا تو اس وقت بیت الحزن کو جو ہے مسمار کیا انہوں نے اپنے پہلے حمرے میں باقی کو ویران کیا لیکن بعض مقامات جیسے چار اماموں کے بارگاو کو مسمار کرنے بعد دوبارہ تعمیر کی گئی اس کو تعمیر جو کیا ہے وہ سلطان محمود عثمانی کے حکم سے بیت الحزن زوجات رسول عثمان بن افان کے گمبت کو جو ہے دوبارہ تعمیر کیا گیا یہ حاج عیاز خان قاش خانی ان کا سفر نامہ ہے جو انہوں نے مکہ مدینہ کے اندر جو نے لکھا ہے اس کے مطالق یہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے تیرہ سو اکتالیس حجری میں بیت الحزن کا دیدار کیا اور اپنے سفر نامے میں اس کے بارے میں گزارشات لکھی تفسیر سمرقندی میں کہ خلیفہ اول اور خلیفہ سانی کی وسیعت تھی کہ انہیں قبر نبی کے پہلو میں دفنایا جائے ان کا مقصد صرف اور صرف آپ کے قبر شریف سے متبرک ہونا تھا یہ امر فی نفس قبر نبی سے تبرک حاصل رنے کے جواز کی دلیل تھی تبرک اور توصل میں فرق یہ ہے توصل کے معنی ہے بزرگان دین کو اللہ کی بارگاہ میں واسطہ اور وسیلہ قرار دینے کے ہیں جبکہ تبرک کے معنی ہے مادی اور مانوی خیر و برکت طلب کرنے کے ہیں جو اللہ تعالی نے بعض انسانوں یا اشیاء میں قرار دی ہے شیعہ نے علی کی تہذیب اور ثقافت میں توصل کے مظاہرے شیعہ ثقافت میں توصل کو خاص مقام حاصل ہے چنانچہ اس کے خاص آداب بھی ہیں شیعہ نے علی بیت کے درمیان جو رائج ہوئے ہیں ان میں آئیمہ اور سالحین کے قبر روپہ حاضری دینا آئیمہ کے نام پر دستقان بچھانا مثال کے طور پر امام ظلالعبدین علیہ السلام حضرت عباز علیہ السلام کو دستقان شیعہ آداب میں سے اور ایک مجلس کا انعقاد کیا جاتا ہے حاضرین نے مجلس دعا اور قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور تلاوت کا ثواب صاحب دستقان کو بانوانے تحفہ پیش کیا جاتا ہے اور انہی سے توصل کیا جاتا ہے اجتماعی طور پر دعا توصل دعا کمیل اور دعا ندبہ ہوتی ہے اور مجلس بھی پرپا کی جاتی ہے اور یہ بھی عام شیعہ مراسم اور آداب میں سے ہے جو عام طور پر شبہ بود یا شبہ جمعہ کو یا جمعہ والے دن ندبہ انجام پاتی ہے اور مساجد امام بار گاؤں میں جو ہے یہ عمل یا کیا جاتا ہے اور حرموں میں بھی جا کے ان محافل اور مجالس کا اطرام جو ہے اتمام کیا جاتا ہے چناب فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ ان کے قبر پر حاضری دیتی تھی اور آپ کی قبر کی مٹی تبرک کے انوان سے اپنے چیرے اور سر پر مل لیتی تھی انویوں کے دور میں باقی کی زمین اور باغ لوگوں کی توجہ کا مرکز رہ اور مدینی کی توسی میں بعض لوگوں نے وہاں مکان بنائے اور ساتھی مردو کو بھی تدفین کیا جاتا رہا محمد حنفیہ نے عبد المالک بن مروان کے دور میں جنت البقی میں ایک گھر بنایا اور محمد حنفیہ خود بھی اس بقی کی زمین میں جو ہے دفن ہوئے اس طرح کہ دیگر دسیوں گھر بھی بقی میں تعمیر ہوئے تھے تبرکات کے متعلق جناب قندوزی لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مولا علیہ اور جناب فاطمہ کی شادی ہوئی اس شب رسول خدا نے وضو کر کے وضو کا باقی ماندہ پانی دونوں کے سر چہروں اور بدن پر چھڑکا اور خداوندہ متعلق سے ان کے لیے اور ان کی نسل کے لیے برکت کی دعا کی سفر نائمہ مراز اور سفر نائمہ مراز محمد حسین انہوں نے لکھا ہے کہ خاندان کاجار کے شہزادے فراد مراز نے انیس سو چودہ اسوی میں اور محمد حسین خان فرہانی نے انیس سو چوبیس اسوی میں باقی کے مشاہدات کیے اور یوں بیان کیا کہ ایک بقا چارہ تائمہ پر اور ابباس کی قبروں پر موجود تھا اور ریشوی کپڑے کی چادر جس پر سونے اور چاندی کے زرطاروں سے برجستہ پھولوں کے نشے بنے ہوئے تھے حضرت فاطمہ سے منصوب قبر پر چادر چڑی ہوئی تھی ایک بقا جو رسول اللہ کی بیٹیوں کی قبروں پر بنا ہوا تھا ایک بقا ازواج رسول کے قبروں پر اور کئی دوسرے باقے بھی تھے انہیں رسول اللہ کی ازواج اور ان سے منصوب بیٹیوں کی قبروں پر بھی اس وقت گمبت موجود تھے جنت البقی کے ساتھ کو جنت المولا سے مطالق بھی بیان کرتے ہیں یہ دنیا کا سفز افضل قبرستان ہے مکہ کے قدیم ترین قبرستانوں میں جنت المولا کی فضیرت رسول اللہ خدا نے جنت المولا کے مطالق فرمایا یہ کیا ہی اچھا قبرستان ہے اور اس کی مسنت احمد سے ہے ایک بار حجون کے راستے پر کھڑے ہو کر رسول اللہ خدا نے اشارت فرمایا اس جگہ سے ستر ہزار ایسے لوگ اٹھائے جائیں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اور ان میں سے ہر ایک ستر ہزار کی شفاعت کرے گا ان کے اولین اور آخرین کے چہرے چودہوی کے چاند کی طرح چمکت ہوں گے آپ جانتے ہیں جناب ختیجہ جناب عبدالطالب جناب عبدالمطلب کی قبریں جو ہیں اور جنت المولا میں ہیں رسول خدا کے واسطے وسیلے اور صدقے کائنات کی خلقہ تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعبیٰ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اے عیسیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام پر ایمان لیاو اور اپنی امت کو بھی حکم دو کہ جو بھی ان کا زمانہ پائے تو ضرور ان پر ایمان لائے جان لو اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہ کرتا اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں نہ جنت کو پیدا کرتا اور نہ دوزہ کو جب میں نے پانی پر عرش بنایا تو اس میں لرزش پیدا ہوگی لہذا میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا تو وہ ٹھہر گیا اس حدیث کو امام حاکم اور خلال نے روایت کی ہے اور اس کے علاوہ امام زہبی نے بھی اس کو بیان کیا ہے تبرک کے موضوع پر لکھے جانے علی چند رحم کتابیں جو علیہ السنت میں ہیں اقنا المومنین و تبرک السالحین مولف ہیں عثمان بن شیخ شافعی التبرک انوا الحکامہ مولف ہیں ناصر بن عبد الرحمان جدی تبرک الصحابات بے اثار رسول اللہ مولف ہیں محمد تاہیر کردی مکی تبرک و قبور یہ سید حسن تاہیری خورم آبادی کی ہے تبرک الصحابات مولف ہیں ان کا علی احمد میانجی التوصل بن نبی و تبرک بے اثار اس کے مولف ہیں مرتضہ اسکری التبرک المشروع والتبرک الممنوع علی بن نفی علیانی انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے وحبیت اور تبرک اس کے مولف ہیں علی ازگر رزوانی البرکات یہ مولف ہیں محمد بن عبد الرحمان و صحابی بے ستے رسول خدا سے پہلے بھی یہودیوں کا رسول اللہ سے توصل ہوتا تھا اس کو جو ہے المستدرک میں جو ہے البحقی نے بھی جو ہے اس کو بیان کیا ہے رسول خدا کے وسال کے بعد حضرت عائشہ کا ان کے قبر سے توصل ہونا حضرت ابو جوزہ عوض بن عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے لوگ سخت قیت میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے حضرت عائشہ سے اپنی ناگفتہ با حالت کی شکایت کی حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول روح خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور یعنی روزہ قدس کے پاس جاؤ اور وہاں سے ایک کھڑکی جو آسمان کی طرف ہے اس کو کھولو کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ رہے راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے ایسے ہی کیا تو بہت زیادہ بارش ہوئی یہاں تک کہ خوب سبزہ ہو گیا ہے اور اتنے موٹے ہو گئے کہ محسوس ہوتا تھا جیسے وہ چربی سے پھٹ پڑیں گے اس سال کا نام ہی عامل الفسخ ان کے پیٹ پھٹنے کا سال رکھ دیا گیا اس حدیث کو امام دارمی اور خدیب تبریزی نے روایت کیا ہے جنت المولا کو مولا اس لیے کہتے ہیں یہ بلند جگہ کو کہتے ہیں اسی وجہ سے اس کا نام جنت المولات مغبرت المولات جنت المولا کیونکہ یہاں پہ بنی حاشم اور قبلہ قریش کے قبرے یہاں ہونے کی وجہ سے اس پہ مغبرہ بنی حاشم مغبرہ قریش اور شہر مکہ میں ہونے کی وجہ سے اس سے مغبرہ مکہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حجون نامی پاڑیوں کے دامن میں باقی اس لیے حجون یا مغبرہ حجون بھی کہتے ہیں پہلی مطفون جو شخصیت ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ امجد حضرت قوسیٰ بن قلاب رضی اللہ تعالیٰ نہ جب ان کا وسال ہوا تو آپ کے تدفین اسی مقامے حجون میں کی گئی یہاں کی سب سے پہلی قبر بھی یہی تھی بعد میں لوگوں نے جو ہے اپنے مردوں کو جو ہے دفنانا شروع کیا زندہ اور مردہ دونوں کو وسیلہ بنانا جائز ہے یہ ابن حیان نے رسول خدا سے نقل کیا ہے جس وقت بنتِ اسد امیر المومنین علی ابن عبی طالب کی والدے گرامی اس دنیا سے رہلت فرمائی ان کے لئے قبر تیار کی گئی تو پیغمبر کرم نے اس طرح دعا کی خداوند عالم جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہ زندہ ہے جو کبھی نہیں مر سکتا فاطمہ بن تیسد کی مغفرت فرما اپنے پیغمبر کے حق کے واسطے سے اور ان انبیاء کے ذریعے سے جو مجھ سے پہلے تھے اس حدیث کو ابن شہبہ نے جابر سے اور ابن عبدالبر نے ابن عباس ابو نعیم سے یہ دعا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ زندہ اور مرنے والے دونوں سے توسل کرنا سہی ہے کیونکہ پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وسلم خود زندہ تھے تو اپنے ذریعے سے اور ان سے پہلے جو انبیاء وسال کر چکے تھے ان کے واسطے سے توسل کر رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ اور مرنے کے بعد توسل کرنا حق ہے اور انہیں نے کتاب الخلاصہ القلام میں کہا اس حدیث کو تبرانی نے جامع کبیر میں ابن حیان اور حاکم نے اس کو نکل کیا حضرت عیوب انساری بھی جو ہے قبر رسول خدا سے توسل کرتے تھے اس کو حاکم نے لکھا ہے حضرت دعوت بن ابو سالے اس کی تیرہ چوالیس حجری کے واقعہ میں لکھتے ہیں کہ ذریعے کو آئیم آئی بکی کی قبور سے اکھاڑا گیا حملہ کرنے اور وہاں موجود اہم شخصیت کے قبور اور مزارت کو مدنم کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ حاجی امیر سلطنت کی جانے سے حکم دیا گیا کہ تیرہ سو بارہ حجری میں دو سال کی مدد میں بینائی جانے والی ذریعوں کو وہاں سے موجود آئیم آئی بکی کی قبور سے اکھیڑا گیا اور جب حملہ وہاں نے چاہا کہ قبرستان بکی کو منہدم اور مسمار کرنے کے بعد حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم میں داخل ہوں اور تو ان میں سے ایک نے جو ہے قرآن کی آیت پڑی یا یو اللہزین آمنون لاتدخلو بیوتن نبی اے ایمان والو نبی کے گھر میں داخل نہ ہو کی آیت کی تلاوت کی تو وہ اس جسارت کو انجام دینے سے رک گئی تاریخ اسفان میں لکھا ہوا ہے زوجہ رسول حضرت عائشہ جو ہے قبرستان جنت البکی میں حاضر دیتی تھی ان سے عرض کیا گیا تو ام المومنین نے کہا کہ اپنے بھائی عبد الرحمان بن بکر کی قبر سے میں آ رہی ہوں اسے امام حاکم نے بیان کیا ہے جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا میری زندگی بھی میں تمہیں لئے خیر ہے کیونکہ بزریا الہی وہی اور میری سنت تمہیں نئے نئے اکام ملتے ہیں میری وفات بھی تمہیں لئے خیر ہے کیونکہ میری قبر میں بھی تمہارے عمال میری سامنے پیش ہوا کریں گے اگر نیکیاں تمہاری دیکھوں گا تو اللہ کا شکر بجا لاؤں گا اور اگر برائیاں دیکھوں گا تو تمہاری لئے اللہ سے استغفار کروں گا امام حاکم اور بحقی بیان کرتے ہیں کہ پرندوں کا بھی رسول خدا سے توصل ہے ایک چڑیا نے اپنے دو بچوں کے بارے میں بیان کیا تو رسول خدا نے کہا ان بچوں کو واپس کرو یہ جو ہے امام حاکم نے بیان کیا زوجہ رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا زیادہ قبول کے لئے رسول خدا سے استفسار اس کے بارے میں امام بخاری اور امام احمد حمبل نے حضرت عائشہ سے روایت کیے نوانے حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں زیادہ قبول کے وقت اہلے قبول سے کس طرح مخاطب ہوں آپ نے فرمایا یوں کہا کرو اے مومنوں اور مسلمانوں کے گھر والوں تم پر سلامتی ہو اللہ تعالیٰ ہمارے اگلے اور پچھلے لوگوں پر رحم فرمائے اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم بھی تمہیں ملنے والے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کی سیرادہ کے ممبر رسول پر ہاتھ پھیر کر اپنے چیرے پر تبرکات ملتے تھے یہ ابراہیم بن عبداللہ بن عبدالقاری نے اس کو ناکل کیا ہے عبداللہ ابن عمر نے جو ہے ممبر پر ہاتھ رکھے اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے چیروں پر پھر لیا رسول خدا کے اصاب حضرت ابو سعید خزری رضی اللہ تعالیٰ اور سعید بن ماس کی قبر بھی جو ہے جنت الوقی میں وہ بھی شکستہ قبور ہیں ابراہیم رفت پاشا انہوں نے کتاب لکھی ہے سفر نامے کی مرات الالحرمین تیرہ سو اٹھارہ اجری میں گئے تیرہ سو بیس تیرہ سو اکیس اور تیرہ سو پچیس اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے مفاصل سے جنت الوقی کے مندام ہونے سے انیس سال قبل کے جو ہے آئیمہ بقی کی قبور پر جو ہے گمبت موجود تھے اہل سنت علم شہر سستانی انہوں نے نقل کیا دوسرے علماء کے ساتھ کے جناب ابو طالب جو ہے رسول اللہ سے تواصل کرتے تھے اس وقت جس وقت رسول خدا شہر خوار تھے تو ان کو تین دفعہ اوپر کی طرف بلند کیا اور کہا پروردگار اس بچے کے حق کا واسطہ ہم پر برکت والی بارش نازل فرما اور کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ افق کے کنار سے بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا اور مکہ کے آسمان پر چھا گیا اور باعش سے ایسا سلاوہ آیا ہے کہ خوف پیدا ان لگا کہ کہیں مسجد الحرامی ویران نہ ہو جائے اس کے بعد شہر سستانی لکھا ہے یہی واقعہ ابو طالب کے اپنے بھتیجے کے بچپن میں اس کی نبوت رسالت سے آگاہ ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے پیغمبر پر ایمان رکھنے کا ثبوت خود ابو طالب کے شہر میں ہے وہ ایسا روشن چہرے والا ہے کہ بادل اس کے خاطر سے بارش برساتے ہیں اور وہ یتیموں کی پنہگاہ اور بیواؤں کے محافظ ہیں اہل سنت کے جو مشہور محدث ہیں صحیح بخاری لکھنے والے امام محمد بن اسماعیل بخاری ان کی قبر جو ہے سمرقن ازبکستان میں بلکل پکی بہترین قبر بنی ہوئی ہے اسی طرح صحیح مسلم لکھنے والے مشہور محدث امام مسلم بن حجاج کی جو ہے نشاپور میں قبر بلکل پکی بنی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ جا کے اس کے علاوہ اہل سنت کے جو موجودہ فقہ ہیں ان کی قبور پر بنی ہیں زریعے اور مزارت بھی امام شافعی ان کی قاہرہ مصر میں موجود ہے امام ابو حنیفہ بغداد عراق میں موجود ہے امام بن تہمیہ یہ دمش شام میں ان کے قبر موجود ہے امام احمد حمبل یہ بغداد میں ان کی جو ہے قبر موجود ہے اور ان کے پر جو ہے زریعہ بنی ہوئی ہیں رسول خدا کے والد حضرت عبداللہ کے قبر مبارک جو ہے مزید نبوی کے مغربی حصے اور باب سلام کے قریب تھی مگر اب اس کا کوئی نشان باقی نہیں رہا یا رسول اللہ مقدس لوگوں سے توصل امام نودی شافعی کی نظر میں ہے وہ کہتے ہیں مستحب ہے کہ جب لوگوں میں کوئی آدمی پاکیزہ اور توقعہ کے لحاظ سے مشہور ہو تو اس کے وسیلے سے استثقہ کریں اور یوں کہیں اے اللہ ہم تیری جانب سے تیرے بندے فلا کے وسیلے سے استقاہ کرتے ہیں اور ان کی شفاعت کی درخواست کرتے ہیں جیسا کہ صحیح بخاری میں بھی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت عباس کے وسیلے سے استقاہ فرمایا اسی طرح مہائیویہ سے بھی مطالقے کہتے ہیں اہل خیر اور پاکیزہ لوگوں کے وسیلے سے استقاہ کرنا بھی آیا ہے حضرت عمر ابن خطاب سے مرویے کہ رسول خدا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے رسول اللہ سے توصل کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے تک پہنچا دیا تھا ابن شہبہ اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کا گھر باقی میں تھا اور کہتے ہیں وہی حضرت عقیل یا مولای کائنات کا گھر تھا جس کی جو ہے تعمیر کی گئی تھی رسول خدا کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلبی جناب عقیل ابن عبی طلب کے گھر میں دفن ہوئے اسے رہاں امام حسن امام سجاد امام باقر بھی وہاں تدفین ہوئی ہے اس کی وجہ سے بنی عباس نے بنمویہ کی سیاست کی مخالفت میں الویوں خاص کر بنی حسن کو اپنی طرف جبس کرنے کی خاطر اس مقام پر مغبرہ تعمیر کیا اور اسے مزد اور زیارتگاہ قرار دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبو بکر جو ہے رسول اللہ سے توصل کرتے تھے اس کو جو ہے امام احمد ابن عبی شہبہ نے جو ہے روایت کی ہے رسول خدا سے توصل کا قرآن حکم کیا ہے خدا وندعالہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے کسی رسول کو بھی نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے کہ حکم خدا سے اس کی اطاعت کی جائے اور کاز جب ان لوگوں نے اپنے نصف ظلم کیا تو آپ کے پاس آتے ہیں اور خود بھی اپنے گناہوں کے لئے استغفار کرتے ہیں اور رسول خدا بھی ان کے حق میں استغفار کرتا ہے تو یہ خدا کو بڑی ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پہ آئے گا سورہ نیسا کے آیت نمبر چونسٹھ ہے یہ جناب فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ قبر حضرت حمزہ پر ہر جمعہ کو تشریف لے آتی ہوں گریہ کرتی اور پروردگار عالم سے دعا کرتی مکہ کے مندب قبرستان جرنت المولا میں جو عظیم شخصیت ہیں اس میں رسول خدا کے اجداد حضرت قصہ بن کلاب حضرت عبدہ ناف حضرت حاشم اور حضرت عبد المطلب ہیں اس کے علاوہ حضرت ابو طالب حضرت ختیجہ اور ایک روایت ملتی ہے جناب آمنہ بن جناب حضرت آمنہ اور بہت سے سعادت اکرام خاص اور بہت ہی سعادت حسینی بھی یہی متفون ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی گھر میں ان کو دفن گیا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے اخلافت میں اس کے گڑھ جو ہے کچھی اٹو کی دیوار بنائی گئی پھر ولید بن عبد المالک کے زمانے میں ابن زبیر نے جو ہے تمام صحابہ اکرام کی موجودگی میں اس عمارت کو مضبوط بنایا اور اس میں پھتر لگوائے جنت البقی کے انعدام کا کوئی جواز نہیں کیونکہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحیح بخاری جلدہ بل میں کہ ولید بن عبد المالک کے زمانے میں رضی رسول کی ایک دیوار گر گئی تھی تو صحابہ اکرام اس کے بنانے میں مشہول ہوئے قبر پر چھت یا اس کے طرح میں دیوار بنانا بھی جائز تھا ان کے زمانے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کی کسرت سے زیارت کا حکم دیا ہے اس کے راوی حضرت علیہ وسلم سے ابن نے ابھی شہبہ نہیں دیا ہے اور امام ابود دعود نے رسول خدا نے فرمایا کہ سال میں ایک یا دو دفعہ میری قبر کی زیارت کرو بلکہ میری قبر کی جس قدر ممکن ہو کسرت سے زیارت کرو اور مجھ پر کسرت سے درود بھیجا کرو بس جب تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے ساتھویں حجری میں جو ہے عمر بن جبیر نے اپنے مدینے کے سفر نامے میں جنت البقی میں مختلف قبور پر تامر شدہ حبوں اور گمبتوں کا ذکر کیا ہے اس کے علاوہ ایک سو سال بعد ابن بوتوتا نے بھی اپنے سفر نامے میں بقی کا جو خاقہ بنایا ہے وہ اس سے کچھ مختلف نہیں سلطنت عثمانی نے بھی مکہ اور مدینہ کی رواناق میں اضافہ کیا اور مقامات مقدسہ کے فن نے تعمیر اور زبائش میں اضافہ کیا اس طرح گزتا بارہ سو سال کے دوران جنت البقی کا قبرستان ایک قابل اعترام جگہ رہی جو وقتن وقتہ تعمیر اور مرمت کے محلوں سے گزرتی رہی جنت البقی نہ صرف شیعوں کے لیے بلکہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے لیے حمد کا حامل ہے چاہے وہ جنت البقی ہو یا جنت المولا خلیفہ سویم عثمان بن افان کے قتل کے بعد جب انہیں بقی میں دفن ہونے سے روکا گیا تو انہیں بقی سے بھار مشرق حصے میں ہشے کوکب نامی حصے میں دفن کیا گیا لیکن ماویہ بن نبی صفیان کے زمانے میں جب مروان جو ہے حاکم بنا مدینہ کا تو اس نے ہشے کوکب اور بقی کے دربیانی دیوارک کو اٹھا کر ان کے قبر کو اس قبرستان میں داخل کیا اور پتر کا اٹھ ٹکڑا جو کہ خود رسول خدا نے اپنے ہاتھوں سے حضرت عثمان بن مزون کے قبر پر رکھا تھا اٹھا کر حضرت عثمان کے قبر پر رکھتے ہوئے کہا تھا کہ خدا کی قسم عثمان بن مزون کے قبر پر کوئی نام و نشان نہ ہو کہ اس کے ذریعے سے پہچھانی جائے یہ اسد الغابہ جل نبر تری کا اس کا ریفرنس ہے جنت الوقی میں امہات المومنین میں حضرت زینب بنت خزیمہ حضرت اہنہ بنت زبیر حضرت ماریہ قبطیہ حضرت زینب بنت جاش امہ حبیبہ بنت ابو صفیان حضرت سودہ اور حضرت عائشہ بنت ابو بکر مطفون ہے اس کے علاوہ رسول خدا کے فرزن ابراہیم حضرت علی کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت سج زوجہ حضرت امہ البنید جو حضرت ابو فضل باس کی والدہ ہیں حلیمہ سادیہ حضرت آتکہ عبداللہ ابن جعفر محمد بن حنفیہ عقیل بن ابو طالب نافع اور عبداللہ بن عمر شیق القرآ السبا عقداد بن الاسوت مالک بن حارس مالک اشتر نخی خالد بن سعید خزیمہ ذوالشادتین زید بن حرسہ جو رسول خدا کے مو بولی بیٹے تھے سعد بن عبادہ جابر بن عبداللہ انساری حسان ثابت قیض بن سعید بن عبادہ اور اس کے علاوہ عصد بن زرارہ عبداللہ بن مسعود ماز بن جبل سمیت دوسرے جلو القدر ساوہ اقرام بھی یہاں جو ہے مطفون ہے اس کو مستدرک جو ہے وہ ریفرنس باقی کے بارے میں رہلا بن ابن جبیر سے ملتا ہے کہ دو دفعہ جو ہے اباسی خلیفہ نے چند الباقی کو تعمر کیا پانچ سو نیس سے اور تیسی دفعہ جو ہے سلطان محمود غزنوی نے جو ہے اس کو تعمیر کیا تھا جنت الباقی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی پر خاص توجہ تھی اور وہاں جو ہے زیارت کے لیے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ باقی میں مطفون افراد کے لیے جو ہے طلب مفرد کا حکم بھی دیتے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر شب جبعہ باقی جا کر وہاں مطفون افراد کے لیے دعا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کل قیامت کے دن ستر ہزار لوگ نیکے صفت کے ساتھ باقی سے محشور ہوں گے اور جو لوگ باقی میں دفن ہوئے ان کو آپ کی شفاعت کی بشارت دیں گے رسول خدا جو ہے باقی میں حاضر ہوتے تھے آپ کی طرف سے بعض نمازیں جیسے نماز استقا اور نماز عید کا جو ہے باقی میں ادھا کی جانے کی جو ہے ہمیں روایتیں ملتی ہیں اور ایک حدیث ملتی ہے کہ جب آخری سال تھا تو آپ صاحب کے ساتھ ایک گروہ کے ہمراہ باقی میں تشرب لے گئے اور وہاں مطفون مردوں سے خدا کرتے ہوئے اپنی رہلت کی خبر دی امام جعفر صادق سے بھی نکل ہوا ہے کہ آپ اکیل کے گھر کی جگہ پر کھڑے ہو کر باقی میں مطفون مرومین کے لیے دعا کرتے تھے ہمیہ کا جو دور تھا اکتالیس سے لے کے ایک سو بتیس ہجری تک اس میں جو ہے جناب محمد حنفیہ نے عبد المالک بن مروان کی دور میں باقی میں ایک گھر بنایا خود بھی باقی میں دفن ہوئے اس کے علاوہ بنو عباس کا دور ایک سو اکتیس سے چھے سو چھپن تک کہتے ہیں حرون رشید نے جو ہے اس کا بھی کردارہ لیکن اس کے علاوہ کہتے ہیں سلجوکیوں کے دور میں جو ہے یہ جنت المقی بنا اس کے جو وزیر تھے مجدد الملک ابو الفسد اسد بن محمد یہ جو ہے قم سیگھ ممار کو آئیم بقی کے بنانے میں معرور کیا تھا لیکن وزیر کو جو ہے قتل کر دیا گیا تھا عثمانی دور ہے حکومت جو چھے سو اٹھانوے سے تیرہ سو سنتیس کہتے ہیں عثمان بادشاہ سلطان احمد عثمانی نے جو ہے ایک ریشمی چادر بھیجی جس پر سونے اور چاندی کے جو ہے زرطاروں سے اور پھولوں سے نقش بنے ہوئے تھے جو جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم کے نام سے قبر منصوب تھی اس کے پر وہ چڑیوی تھی اور جس کو بعد میں یہ جو جنہوں نے حملہ کیا تھا وہا بھی انہوں نے سب اتار کر لے گئے تھے وحبیت اور بقی کا اندھام اولیاء الہی سے توصل اور قبور کی زیارت کو شرق قرار دیتے ہوئے قبور کو مسمار کرنا تاریخ ادبار سے اگرچہ وحبی اقفار میں پہلے سے ملتا ہے لیکن ابن تیمیہ اور اس کے بعد عبدالوحب نجدی نے اس کو مزید پروان چڑھایا ہے حجاز کے وحبیوں نے بارہ سو بیس میں جو ہے مدینہ پر حملہ کیا جنہیں نابود کرنے کے لئے اسمانی حکومت کے اکمران سلطان محمود دوہم نے دوہزار بائیس کو جو ہے نابود کرنے کے لئے مصر کے گورنر محمد علی پاشا کو حکم دیا اور آخر جو ہے وہابی فتنے کو آٹھ زیر لحقادہ دو سو بارہ سو تئیس میں جن کو خاموش کیا اور مسمار شدہ سال دوبارہ تعمیر کیا تیرہ سو چو والیس ہجری کو جو ہے وہابی انہیں مدینہ پر ایک بار پھر حملہ کیا اور قبروں پر مزار بنانے اور زیارت پڑھنے کو بدد قرار دیتے ہوئے مذہبی مقامات کو منہدم کیا اس کے خلاف تمام اسلامی ممالک نے جو ہے شتید اعتجاد کیا اور ایران کی قومی اسمبلی آیت اللہ مدرس نے اس محضو کی تحقیق کے لئے کمیشن تسکل دیا اور ایرانی حکومت نے سولہ سفر تیرہ سچوالیس کو باقی کی حتہ کے حرمت پر سوک کا اعلان کیا سعودی حکومت نے مسلمانوں کے غم و غصے سے بچنے کے لئے بعض اسلامی نمائندوں کو جائے مکہ بلایا اور سعودی کے جو ایک وہابی قاضی القضات عبداللہ بن سلمان بن بلید خود مکہ سے مدینے پہنچا اور مقبروں کو منہدم کرنے کے لئے زمینہ سازی کی اور کہا جاتا ہے کہ پندرہ مفتیوں نے جو ہے فتوے دیے جس کے تحت آٹھ شوال تیرہ سو پیتالیس کو جو ہے باقی کے مقبروں کو جو ہے منہدم کیا گیا مسلمانوں نے جو ہے حج پر جانے سے انکار کیا لیکن شیخ عبدالرحیم اور فصولی حیری جو ہے وہ شام کے راستے حج پر پہنچے عبدالعزیز بن عبدالرحیمان سعود نے جو ہے استقبال کیا انہوں نے جو ہے اس موقع کو غنیمت جانا اور انہیں 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 دامیں باقی پر اعتراض کی عبدالعزیز نے ظاہر طور پر کیا کہ اس نے بھی مذہبت کی اور اس نے کہا کہ ہم اس کو جلدی بنوائیں گے تیرہ سو اکھتر ہجری میں جو ہے کراچی میں اسلامی کانگریز ہوئی جس میں عیت اللہ بھروجردی کے پاکستان میں نمائندے حجردلسلام شریعت زادہ سسفانی نے باقی کی مارتوں کا کانگریز میں مسئلہ اڑھایا اور دیگر شیعہ علماء نے بھی اس پر عباد اڑھائی جس کے نظرے میں سعودی حکومت نے طویل گفتو شنید کے بعد باقی میں مغبر بنانے کی رضائیت حاصل کی اسی طرح آیت اللہ کاشف الغیتہ فلسطین کے مفتی آزم حاجی سید امین الودین الہسینی سرطل سید الاقرقین تحری جو اس کانگریز کے لوگ ایک وفت تشکیل ہوا جو اجاز میں حکومت سے مزاگرات کرے گا ان تینوں شخصیات میں آیت اللہ برجردی کے نمائندے سید محمد ترقید تلقانی نے ایرانی وزیر خارجہ نجد اور اجاز کے وزیر سے گفتوگی کی واہبی حکومت کو ان مقبروں پر ایک مسجد بنانے کے لیے راضی کیا اور آئیم بقی پر قبور پر چھت چڑھائنے کا کہا اسی طرح امام موسیٰ صدر نے اٹھائیس مورم تیرہ سو چورانوے کو ایک خط لکھا سیدن آیت اللہ گل پیگانی نے بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں سعودیوں کو ایک خط لکھا تھا سعود بن عبدالعزیز نے جو ہے مدینے پہ قبضہ ہونے کے بعد مسجد نبی کے تمام خزانوں میں موجود تمام وال کو زفت کرتے ہوئے شہر میں موجود تمام بارگاؤں میں جو ہے قبرستان بقی کی تخریب کاری کا حکم دیا اور یوں آئیمہ بقی حضرت فاطمہ زہرہ سے منصوب بیت الحزن کو بھی جو ہے وہ منہدیم کیا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے غربت کی انتہا ہے نہ سایا نہ ردا ہے زہرہ تیری لہت پر سبت جعفر کہتے ہیں ہے نبی سے محبت کا دعوی جسے ان کی اولاد سے دشمنی چھوڑ دے ہے گر شفاعت پہ امبر درکار ان کے اغیار سے دوستی چھوڑ دے آٹھ شوال کو یومِ انہدام جنت البقی کے نام سے سوک مناتے ہیں جنت البقی اور دیگر مقدس مقامت کی ویرانی پر عام لوگوں میں بہابیوں کے خلاف ایک نفرت و غم اس سے ایک لہر دوڑ گئی بہت ساری اسلامی اور غیر اسلامی مالک نے جو ہے مذہبی اور غیر مذہبی افراد نے بہابیوں کے اس اقدام کی مذہبت کی جس میں آزربیجان روس ازبکستان ترکمانستان ایران ترکی اغوانستان اراک چین اور ہندوستان کے لوگوں نے جو ہے خطود لکھے اور مذہبت کیے کہ مرقد نبوی کا کے سامنے جو جنت البقی ہے اس کو جلسل بنایا جائے ایران نے جو ہے حکومتی سطح پر بہت زیادہ مذہبت کی جنت البقی اور مدینہ مکہ کے مقامات کی تخریب سے سید الحسن اسفانی اور شیخ عبدالکریم حیری نے جو ہے درس و تدریز کی جو ہے تعتلی کر دی محمد حسین کاشیم الغطہ نے اس وقت کے وہابیوں کے چیف جسٹریس عبداللہ بن بن بلید جس نے فتوہ دیا تھا اس کو دعوت دی تھی کہ وہ علم مقابلہ کرے اس کے علاوہ بہت سارے فرقہ آئین نے جو ہے اس سے دوبارہ تعمیر کے لیے فتوہ دیئے ان میں آیت اللہ فاظلین کرانی آیت اللہ مکارم شہدازی آیت اللہ مکارم شہدازی آیت اللہ سافی بلکا ہوا پیغانی نے جو ہے آئیم بقی قبر کی تعمیر کی کوشش کرنے کو واجب اور بعض نے واجبیں کفائی دیا آیت اللہ سستانی نے اس عمل کو جائز قرار دیا ہے سید محسن امین نے خود آئیلات کا جائز لینے کے لیے عجاز کا سفر کر کے اپنی تحقیقات کو کتاب کاشیب اگر تیاب میں نسلمانوں کے سامنے رکھا حسول خدا سے توصل سے متعلق امام مالک نے جائے بڑی تاقید کی ہے ملہ علی قاری شہر سعی بخاری یہ کہتے ہیں مقدس اور متبرک ہستیوں کے وجود کی وجہ سے برکتوں سے بلاؤں کا دور ہونا ہوتا ہے اہد رسالت میں صحابی رسول ابو بصیر کی قبر پر بنی امارت اہد نبوی میں صلح حدیبیہ کے موقع پر قبور پر پہلی امارت یا مسجد ابو جندال کے ہاتھوں ابو بصیر صحابی رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پر بنائی گئی اور رسول خدا نے اس سے آگئی کہ باوجود اس کام سے منع نہیں کیا جب حضرت ابن عباس کے وفات ہوئی تو حضرت محمد دھنفیہ نے نماز پڑھائی اور پھر ان کے قبر پر قبا بنوایا قرآن مجید میں سورہ کیف کے آیت نمبر اٹھارہ اور اکیس میں قرآن کریم نے اصابے کیف کے ساتھ کے بارے میں لوگوں کے باہمی اختلافات نظر کو بیان کیا بعض نے کہا مغبرہ بنائی جائے یا غار کے دروازے کے سامنے بنائی جائے کچھ لوگوں نے کہا کہ نظر سے پوشیدہ رہے گی کچھ لوگوں نے تجویز دی کہ ان کے قبر پر مسجد بنائی جائے آخر کار انہوں نے ان قبر پر مسجد بنانے کا ارادہ کیا تاکہ وہاں خدا کی عبادت کریں اور اس کے ذریعے اصابے کیف کے اثار باقی رہیں اور اصابے کیف کی قبر سے تبرک حاصل کریں ان آیت میں کسی جگہ شرک کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا حالانکہ اگر مسجد یا امارت بنانے میں کوئی شرک یا شائبہ ہوتا تو حتمی طور پر ان آیت میں اس بات کی طرف پروردگار علم اشارہ کرتا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کے قبروں کو اکھاڑا یہ صحیح بخاری کے اندر ہے اولیاء کی قبور کو چمنے کے جواز پر مسلمان علماء کا نظریہ علماء سلمان بن عمر بن محمد الجبری شعفی رحمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اولیاء کی قبور یا ان کے دروازوں کی چوکٹ کو بطور تبرک چمہ جائے تو اس میں کوئی کرات نہیں اس کے علماء علماء عبد الحمید شہروانی شعفی رحمت اللہ بیان کرتے ہیں اولیاء کی قبور کو حصول برکت کے لیے چمنا مقرور نہیں ہے امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمان بن سعید بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھی ان کا پاؤں سنو گیا میں نے انسٹ کیا کیا ہوا تو انہوں نے کہا میرے پٹے کھیج گئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو جو سب سے زیادہ ہستی پسند ہے اسے یاد کریں تو انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نار لگایا راوی بیان کرتے ہیں کہ اسی وقت ان کیا صاحب کھل گئے اور وہ شفایاب ہو گئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے وضو کے پانی کو بھی تبرک کے حصول کے لیے دیتے تھے اور اپنے چہرے پر ملتے تھے یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے مسنات احمد حنبل میں صحابی رسول حضرت انحس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا کی جب بال کرتے تھے تو صحابہ اکرام چار دفع سے گھیر لیتے تھے اور ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ ایک بال ہم کو مل جائے اور کوئی بال بھی نیچے نہ گرے اور رسول خدا کی جو زوجہ تھی حضرت مہتمران ام المومنین ام سلمہ کے پاس بھی کچھ بال موجود تھے جب کوئی شخص آنکھوں سے مرض میں مبتلا ہو جاتا تو وہ ایک پانی کے اندر پیالے میں ڈال کے بالوں سے اس کے آنکھوں میں لگاتی تو اس کو شفا مل جاتی تھی امام احمد حنبل کا نظریہ تھا کہ اس میں کوئی اشکال نہیں کہ ممبر رسول کو بوسہ دینا اور اس سے تبرک حاصل کرنے پر رسول خدا کی ریالت کے بعد ان کے تبرکات سے شفا تربیہ حضرت عصمہ بنت ابھی بکر کہتی ہے کہ جو ان کا جببہ تھا رسول خدا کا پہلے وہ حضرت عائشہ کے پاس تھا اور جب حضرت عائشہ کا جو ہے وصال ہو گیا تو میں نے لے لیا اور نبی کریم جو ہے اس کو پہنتے تھے ہم بیماروں کے لیے اس کو دھوتے اور اس کے توصل سے جو ہے بیماریوں کو جو ہے بیماروں کو شفا ملتی تھی پروردگار ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور رسول اللہ اور مولای کائنات کے وسیل سے جل سے جلد جنت البقی کو بنانے کے اثار نمائیہ کر دے پروردگار تمام ممنین و منہ جن لوگوں نے بھی یہ درس سنا ہے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما قرآن اور رسول اللہ کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ کسی کو غم نہ دے سوائے غم حسین کے پروردگار ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کا سپائی بنا اللہ و ما صلی اللہ و محمد انوالی محمد و عجل فرجہوں